السلام علیکم جی اگر آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کیمیکل والی چیزیں استعمال کر کے آپ کی سکن پر بہت زیادہ ڈرائنس ہو چکی ہے آپ کی سکن پر بہت زیادہ ٹیننگ ہو چکی ہے یا پھر سکن کے اوپر بہت زیادہ ریشز ہو جاتی ہیں رنکلز آ جاتے ہیں اور سکن آپ کی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ہاتھوں پاؤں کو آپ کے فیس کو بہت زیادہ خوبصورت اور ن ریمیڈی کے ساتھ تو آپ نے فل انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے یہ والا فیس ماسک جو ہے یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کو بھی چمکائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے جو فیس کے اوپر ڈرائنس ہو جاتی ہے فیس کے اوپر ڈلنس آ جاتی ہے ایجنگ کی وجہ سے یا پھر موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو ان سارے پرابلمز کو جڑ سے ختم کرے گا آپ کے سکن کو بنائے گا ہائیڈریٹ ڈرائنس کا خاتمہ کرے گا رنکلز کو فائن ل ڈرائنس کو دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے سکن کے اوپر اتنی زبردستی ینگ لک لے کے آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اپنی ایج سے کم نظر آنا کس کی خواہش نہیں ہوتی تو آپ بھی اگر اسی طرح کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہے بہت زبردست طریقے سے آپ کی سکن کو یوتفل بنائے گا ریڈینٹ دکھائے گا آپ کی جو سکن آپ کی ڈبل ٹون ہو جاتی ہے اس کو ون ٹون میں کس طرح سے ہ ایک بہت زبردست سکراب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دونوں چیزیں جب آپ نے یوز کرنی ہے تو آپ کو ایسے سپیچلیس اور کمال کے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ میری اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ان سارے پرابلمز کا حل میں نے ن کالا ہے جی سٹرابری میں جیسے ہی سٹرابری کا سیزن آتا ہے تو ہم اس کو کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ نے کس طرح سے اپنے فیس کو خوبصورت بنانے کے لیے لگانا ہے آپ کے فیس کے اوپر ایک بہت زبردست سی جو پنکش گلو آ جائے گی نا وہ آپ کا دل خوش کر دے گی آپ نے اس کو قدوکش کر لینا ہے چاہے تو مکسی کے گرائنڈر میں ڈالیں اور اس کو جی پیس لیں تو ہم نے لے لینا ہے وہاں پر ا ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ سٹرابری کا پیسٹ آپ نے اور اس کے ساتھ ہم نے کونسے انگریڈنٹس ایڈ کرنے ہیں جو کہ آپ کی سکن ٹون کو بدلنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے فل انفرمیشن کے لیے لاستاک ضرور واش کرنا ہے یہاں پر ہم نے لے لینا ہے جی براؤن شوگر کا ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے براؤن شوگر تو کوئی بات نہیں ہے آپ گھر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ گھر والی جو آپ سفید چینیاں وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر لے لینا ہے کافی کا ون ٹیبل سپون ہم نے لے لینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ والی جو سکراب ہے نا یہ آپ کی ڈیڈ سکن کو ہٹانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا ہوم انگریڈینٹس کے ساتھ بنایا جانے والا سکراب ہے اور بہت ہی شاندار ریزلٹ ہے ریزلٹ اس کے ایسے برینڈڈ سکراب والے آپ کو ملیں گے کہ آپ خود دیکھئے گا آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے سکرابنگ کرنی ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ نے تین سے چار منٹ لگا کر اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر اپنے فیس کے اوپر ہلکے ہاتھوں کے ساتھ سکرابنگ کرنی ہے اور اپنے فنگرز کے نکل چورو ہارڈ ہو جاتے ہیں اور جو فنگرز کی سائیڈ والی اکثر سکن ہماری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر کٹ سے لگ جاتے ہیں ڈرائنس کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بری لگتی ہے � ہے اور اس کے بعد جب آپ نے واش کرنا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہی استعمال آپ کو ویزیبل ریزرٹس دکھائے گا اتنا ڈیفرنس ہوگا آپ کی سکن میں جو پہلے تھی اور جو بعد میں ہے نا کہ آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے کہ اتنے ہی زبردست اور شاندار سے ریزرٹس اس نے دیئے ہیں آپ کو دیکھنے میں عام سی چیز ہے لیکن ریزرٹ اس کے اتنے زبردست اور امیزنگ ہے نا تو آپ نے یہاں پر ایک پیک بنانا ہے باقی بات جانے والے پیسٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ڈال دینا ایک ٹیبل سپون بیسن کا بیسن ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کلین کرتا ہے یہاں پر ہم نے لے لینی ہے کولن کلے رکھیے ٹھہریے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ یہاں پر ملتانی مٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ آپ کو ایزلی مارکیٹ سے مل جائے گی وزار سے مل جائے گی کسی بھی آپ کو جو تور ہوتے ہیں نا کاسمیٹک کے وہاں سے بھی مل جائے گی یہاں پر ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ہنی ایڈ کرنا ہے سکن کو ڈیپ لی موسٹرائز کرے گا سکن کے اوپر جو رائنس آ جاتی ہے رفنس آ جاتی ہے موسمی اثرات کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ ہنی اور ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہائیڈریٹ کرتا ہے نمی لے کے آتا ہے سکن کے اندر جو کہ ختم ہو جاتی ہے موسمی اثرات کی وجہ سے تو یہاں پر جی ہم نے اس کے مکسنگ کرنی ہے دودھ کے ساتھ دودھ آپ کچھا لے لیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ سکن کے لیے اگر نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کی سکن بہت زیادہ اگر ڈرائ ہے تو آپ یہاں پر دودھ کی بلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے اور جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے سکن پر اس طرح سے لگا لینا ہے تو جیسے آپ نے ایک ماس کی طرح اس کو اپلائے کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر اپنے فیس کے اوپر آپ اپنے بازوں کے اوپر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساری ایج کے لوگ جو ہیں نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹین ایجرز گرلز اور لڑکے لڑکیاں ہر ایج کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو لگانا ہے اور پانچ منٹ کے لیے مساج لازمی کرنی ہے آپ نے جس بھی باڈی پارٹ پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ نے مساج کرنی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں فل ڈیٹیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ کی سکن کے لیے کتنا زبردست اور بینیفیشل ماسک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے دل لگا کر پانچ منٹ کے لیے مساج لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کی سکن میں یہ اوبزورف ہو جائے اور اپنے جو گود بینیفیٹس ہیں وہ آپ کی سکن میں پینیوٹریٹ کر سکے جی اس طرح سے مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو واش کر لینا ہے مساج کرنے کے بعد دس منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جی واش کرنا ہے ہلکے گرم پانی کے ساتھ میں اس کو واش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں مساج کرنے کے بعد آپ نے لازمی اپنی سکن کے اوپر اس کو لگا رہنے دینا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر ڈرائے بھی ہونے دیں گے پھر بھی آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا جتنی دیر آپ لگا سکتے ہیں مساج کرنے کے بعد اتنی دیر آپ نے اس کو اپنی سکن کے اوپر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر جو ایک کلو آئے گی پنگ کلر آپ کی سکن کے اوپر شائن کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن اتنی زبردست طریقے سے ہائیڈریٹ ہو جائے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جو بھی فائن لائنز آپ کی ایجنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر موسمی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹیننگ ہو گئی ہے آپ کی سکن کے اوپر کالا پن آ چکا ہے جو کسی طرح کے بھی ٹریٹمنٹ سے نہیں جارا تو آپ نے اس کو جی استعمال کر لینا ہے اس طرح سے اور آپ کے سارے مسائل جو سکن سے ریلیٹڈ ہیں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے آپ نے اپنی سکن کو موسٹرائز لازمی کرنا ہے تو یہ آپ نے روٹین بنا لینی ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسز پر اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا کسی طور بھی نہیں بھولنا کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز اپلائی کریں گے پھر آپ کی سکن کے اوپر ڈبل ریزلٹ دے لیں لگے گی وہ والی ساری چیزیں تو آپ نے اس طرح سے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے اس پیک کو اور سکرپ کو بنا کر آپ ون ویک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کو پر آپ نے ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے کیونکہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے کھولے برتن میں اس کو نہیں رکھنا اس کو آپ نے ائر ٹائٹ کنٹینر میں پیک کر کے ضرور رکھنا ہے اور یہ آپ کا ون ویک کے لیے کافی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ کی سکن کے اوپر اتنے زبردست ریزلٹ دے گا اتنی زبردست جنگر لک آئے گی آپ کی سکن پر کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہاتھوں پا پر استعمال کریں اپنے فیس پر استعمال کریں اور ریزلٹ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ